لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ 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 لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ توافِ زیادہ یا توافِ غضاء جو حج کے ارمار میں سے ایک روم ہے اگر ایک عورت جسے یمسی کا بیگر شروع ہو جائے اور ادھر اس کے جانے کا محبی دوسرے دو دراص ان سے وہ سفرِ حج کے لئے لئے رہی ہوئی ہے اور ابھی توافِ زیادہ نہیں کر سکی ادھر یمسی آہیت کا بیگر شروع ہو گیا ایسی صورت میں اس کا حق کیا ہے جبکہ پاخلہ چار آہ میں کلائٹ کی پر ڈوکے ہے اور ابھی یہ حج سے خارج نہیں ہوئی اگر صورت حال یہ ہے کہ جو حج کا رکھ اور مریضہ توافِ زیادہ یا توافِ عبادہ دونوں ناموں سے اسے جانا جاتا ہے اس عورت نے نہیں کیا اور اسے حید کے ایام آگئے ہیں ایسے میں وہ انتظار کرے گی یہاں تک کی طہارت حاصل ہو جائے حید کا جو خون ہے چھے دن ساتھی دن وہ آنے کا سلسلہ رک جائے اور رک جانے کے بعد اور غصر کرکے مکمل طور پر باہت ہو کرکے تب اس دوار کو وہ پوری کریں اور اسے کے ساتھ اس کا حاج مکمل ہوگا لیکن اگر صورت حال ایسی ہے کہ وقت نہیں ہے کہ وہ انتظار کر سکے بیار سکے آفلے کے چلے جانے کا اندیشہ ہے مرائیٹوں کے خوت ہو جانے کا ڈر ہے ایسے میں اگر وہ داخلی طور پر ہے داخلی سمران سعودی عرب کے اندر ہے کہ وہ آپس اپنے محرم کے ساتھ آ سکتی ہے بغیر کسی پڑے مشقت کے تو اسی حالت میں وہ آپس چکے اور ان تمام کاموں سے بچے جو ایک بہرے بچتا ہے اور اگر آنا ممکن نہ ہو جیسے کہ اندوستان سے جانے والے حجاج ہیں یا اور دیگر ممالک سے تو ایسے میں طاقت کے اوپر کا فریضہ اللہ رب العالمین نہیں دیتا فرطب اللہ مستطعتم جو منجائش ہو وہ کرو اب منجائش یہ ہے کہ سفائی اور سفرائی مکمل طور سے وہ عورت کر کے اور خون کے آنے کی جگہ پر کپڑے اور دیگر چیزوں کو اس طور پر رکھے کہ باہر کچھ بھی اس کا حصہ نہ نکلے اور اسی حالت میں جا کر اللہ کے گھر کا وہ دوار کر لے تاکہ اس کے حج کا جو عظیم و شان کام ہے وہ مکمل ہو جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ حج کو مکمل کرتے ہوئے اپنے ملک کے اندر اپر چکے اور اس کا یہ کام مکمل ہوگا اس میں کسی کے لئے کا کوئی معاملہ نہیں ہے جیسا کی طور پر رکھے اور اس کے لئے کا اس کے لئے کسی کے لئے کبیش